تو ناظرین یہ بھی ابرسیل پاکستانی جو ہے پورٹیسٹ کے لیے آئے ہیں ادھر ایون فیلڈ تو ان سے پویتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دو دن تو کافی لوگ جو ہے پریشان رہے ہیں آج کیا والد کے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دو دن جو پریشان رہے ہیں وہ تو ابھی ایک پورسیجر جاری ہے ابھی تو پاکستان چلے تو پھر آگے کیا کہنا چاہتے ہیں ابھی ابھی تو خان صاحب نے یہ جو سفر شروع کیا ہے اس میں ابھی تو یہ شروعات ہوئی ہے اس کا ایک فیز ابھی تحقی ہے ابھی تو ان لوگوں کو جو قانون کی ابھی تو الیکشن جیتنے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد ابھی تو قانون سازی کرنی ہے قانون سازی کے بعد عمل اس کو عمل پیرا کرنے ہیں امپلیمنٹیشن کرنی ہے ابھی تو کچھ فیزی استیار کرنی ہے ابھی جو قوم تھکے نہیں ابھی تو کام سٹارٹ ہوئے ابھی تو ان کی چیخیں اور نکلنی ہیں ابھی تو انہوں نے ڈیمو سمجھ لیں وہ دیکھا ہے ابھی تو مسئلہ انشاءاللہ جب تک یہ جن اس پاکستان کی یہ جسم سے یہ جن باہر نہیں جائے گا تب تک یہ سفر ختم نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہم یہاں پی جس ساتھ تک ہیں وہ کوشش کرتے ہیں جو پاکستانی پاکستان میں ہے صبح خاص طور پر ہائی کورٹ میں کیس ہے تو آج تو سپریم کورٹ چیف جیسر صاحب نے بڑے نفاست کے ساتھ معاملات کو کنٹرول کی ہے صبح یہ لوگ ہائی کورٹ کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کسی اور کیس میں اٹھانے کی پوری کوشش کرنے گا یہ یہ ہی کر سکتے ہیں ان کے پاس سادش کے علاوہ کے کمپیٹینسی کے لیے کی دلیل ان کے پاس ہے نہیں تو کسی اور کیس میں یہ اس سے پہلے کہ یہ اٹھائیں وہاں پہ لوگوں کا کچھ ہونا ضروری ہے آج ہم یہاں پہ بہت جشن ہوئے ہم لیٹ ہو گئے ہیں تھوڑا سا آپ لوگ صبح ہائی کورٹ کی طرف سے وہاں پہ لیٹ نہ ہوئے گا وہاں پہ ٹائم پہ پہنچئے گا تو آگے کیا پلیننگ ہے آپ کی آگے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آگے الیکشن ہوگے یا ایسی طرح چلتا رہے گا یا یہ اپورٹ یہ جو حکومت ہے اسی طرح عمران حان کو تانگ کرتی رہے گی کیا کہنا چاہتے ہیں لالچ ختم نہیں ہوتا اور جب لالچ کے ذریعہ آپ کچھ چیز حاصل کر لیں تو اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا الیکشن وہ دیں گے نہیں الیکشن لینے پڑیں گے ابھی وہی تو میں کہہ رہا ہوں ابھی تو ان لوگوں کو ننگا کیا ہے قوم کے سامنے ابھی تو ان کا تعریف کروایا کہ ستر ساتھ یہ معاملات چل رہے تھے ابھی ان لوگوں کو الیکشن کے لیے مادہ کرنا پڑے گا الیکشن مادہ نہیں کرنا پڑے گا الیکشن لینا پڑے گا پھر الیکشن والے دن امتحان ہوگا جس پہ ہم کو پورا طرح ضروری ہے اس کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد قانون سازی اس کے بعد وہ قانون سازی ان کا سیکنڈ لاسٹ درد ہوگی ان کو اس کے بعد ان کا جو آخری لمحہ ہوگا موت کا آپ سمجھ لیں گے پاکستان کی آزادی کا پاکستان کی بحالی کا وہ جب اس قانون سازی کو امپلیمنٹ کریں گے تب تک جب تک دون سازی ہو کہ امپلیمنٹ نہ کی جائے خان صاحب کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے اگر کہیں پہ بھی یہ چین میں ایک بھی چین آپ نے چھوڑ دی تو وہ سارا سارا ملٹیپلی بے زیرو ہو جائے گا تیسی لیے صبح خان صاحب کا الیکشن اب چودہ طریق کو الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی چودہ طریق سے پہلے یہ حکمت کے طرح خان صاحب کو یہ کیا گیا رہیس چودہ طریق سے پہلے پہلے عدالتوں سے خان صاحب کو نکالنا ضروری ہے تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ اصل موضوع پہ آ کر اپنا مطالبہ الیکشن کا بنوائے جا سکے صبح خان صاحب کا جیل کے باہر ہونا ضروری ہے اگر خان صاحب جیل کے اندر ہوں گے ساری پیٹے کی ادر جیل کے اندر ہے عوام مشتعل ہو جائے گی چیف جسٹس کو بھی سپورٹ چاہیے اس اس طرح کی بیماریوں سے پاکستان کی جو بیماریوں کو علاج کرنے کے لیے سپریم کورٹ قوام کی سپورٹ چاہیے عوام جب تک لیڈر پاس نہ ہوگا منتشی رہے گی ایک جگہ پر کٹی نہیں ہوگی چودہ مئی سے پہلے پہلے خان صاحب کسی سٹیج پہ ہونے چاہیے عوام کے اندر موجود ہونے چاہیے تاکہ خان صاحب چیف جسٹس کو بھی ہنسلہ ہو اس کے تروں انشاءاللہ چودہ ترے کے بعد اپنے مقصد کی طرف ہم جا سکے الیکشن کی طرف ہم جا سکے تو ناظرین یہ عوام پاکستانی کام بھی ادھر کرتے ہیں اور شام کو ادھر آکے جو ہے اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اپنی حاضری زور لگواتے ہیں اور ان کا پیغام یہی ہے کہ عمران خان کو رہای بھی کیا جائے اور ان کے ساتھ یہ جو کر رہے ہیں نائنصافی یہ پیغام دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو رہای انہوں نے نہیں کرنا ہم لوگوں نے کروانا ہے ان پہ بے نہیں رہ سکتے آپ ان کی جو انٹینشن ہے وہ پچھلے سمجھا گیا ہے مذاکرات بھی کرنے ہیں ریسٹ بھی کرنے ہیں یہ ان سے کچھ نہیں ملنا لینا پڑے گا لینا پڑے گا اس کے لیے سبو ہائی کورٹ پہنچے اور خان صاحب کو وہاں سے نکال لیں ہائی کورٹ سے نشاء اللہ شکریہ شکریہ شکریہ